السلام علیکم ڈیفنس لورز اینڈ ویلکم تو انٹرنیشنل ڈیفنس آنالیسس ویوز آج آپ کو پاکستان کی دو ڈیفنس اپ ڈیٹ سے اگاہ کریں گے اس میں پہلی اپ ڈیٹ پاکستان کے دو ہزار پندرہ میں انیشیئٹ کیے گئے اس پلان کے حوالے سے ہے جس کے تحت پاکستان نے اپنی دونوں سروس رائیفلز جی تری اور ٹائی فیفٹی سکس کو ریپلیس کرنا تھا اس میں آپ کو ڈیٹیلز بتائیں گے کہ اس کمپیٹیشن میں کس کس ملک نے پارٹیسپیٹ کیا اور اس کمپیٹیشن میں حصہ لینے والی گنز کو کن ٹرائل سے گزارا گیا اور فائنلی کن گنز کو سیلیکٹ کیا گیا اور اس سیلیکشن کے پیچھے کیا میجر ریزنز تھی دوسرا آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے پاکستان کے لاس فیزکل ایر یعنی دو ہزار اٹھارہ انیس میں دیفینس ایکسپورٹس کے بارے میں اور فردر آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کریں گے کہ ان دیفینس ایکسپورٹس میں میجر کس آرگنائزیشن کا شیئر ہے سو لیٹس سٹارٹ پاکستان آرمی کی طرف سے جولائی دو ہزار پندرہ میں یہ اناؤنس کیا گیا تھا کہ پاکستان اپنی آرنٹ فورسز کے لیے آسالٹ رائفلز کو ریپلیس کرنا چاہ رہی ہے اور اس اناؤنسمنٹ میں یہ ذکر گیا گیا تھا کہ پاکستان جی تری اور ٹائی فیفٹی سکس آسالٹ رائفلز کو ریپلیس کرے گی اس اناؤنسمنٹ کے تحت مفتر ممالک کی پندرہ سے زائد کمپنیز کو انوائٹ کیا تھا کہ وہ اپنی رائفلز کے ساتھ اس کمپیٹیشن میں حصہ لے اس کمپیٹیشن میں پرائیلز میں پارٹیسپیشن کے لیے جن مین کمپنیز کو انوائٹ کیا گیا تھا اس میں اٹیلین بیرٹا، ریشین کلاشن کو، سگس آر اور ایم کئی ای کے ٹرکش ارگنائزیشن جبکہ چیک ریپبلک کی برین اور سربیا کی زستاوہ آرمز، جرمنی کی ہیکلر اینڈ کوچ اور ساؤتھ کوریا کی ہینوہ کے علاوہ، ساؤتھ ایفریکن ڈینل لینڈ سسٹم، امریکن کولڈ، آسٹریان سٹائر کمپنیز نے اپنی اپنی گنز، ٹرائلز کے لیے پیش کی اس کمپیٹیشن میں جو میجر گنز مختلف ممالک نے پریزنٹ کی اس میں لیڈنگ ایفنس کار، جو کہ بیلجیم اوریجن کی آسالٹ رائیفل ہے اس کے علاوہ، اٹیلین بیرٹا کمپنی کی اے آر ایکس ٹو ہنڈرڈ، چیک ریپبلک کی سی زی ایٹ زیرو سکس ریشیا کی کلیشن کوف ایک اے وان زیرو تھری، سربین ایم ٹوینٹی ون، چینیز ٹائپ فیفٹی سکس کا لیٹس ورزن اور یونیٹس سٹیٹس کی اے آر ٹین کے علاوہ جرمن ہیکلر اور کوچ کمپنی کی فور وان سکس بھی شامل تھی کمپیٹیشن میں حصہ لینے والی گنز کو نمبر آف ٹیسٹ سے گزارا گیا جس کی پارشل لسٹ کچھ اس طرح سے ہے اس میں ایک مڈ ٹیسٹ، دوسرا سینڈ ٹیسٹ، تیسرا ہارٹ اینڈ کول انوائرمنٹل چیمبر ٹیسٹ، انٹرچینج ابیلیٹی ٹیسٹ، پینیٹریشن ٹیسٹ، آپٹکس ایکوریسی ٹیسٹ، آئرن سائٹ ایکوریسی ٹیسٹ، ہارٹ چیمبر کوک آف ٹیسٹ اس میں جو لیڈنگ ٹیسٹ سے ان کی تفصیلات اور گنز کی پرفارمنس کچھ اس طرح سے ہیں سینڈ ٹیسٹ کی اگر ہم بات کریں اس ٹیسٹ کے تحت چھپن ڈگری سینٹی گریڈ میں دو فیٹ کی ریت کے اندر گنز کو ایک گھنٹے کے لیے دبا کر رکھ دیا گیا اور اس کے بعد ان سے ڈیفرنٹ ٹیسٹ فائر کیے گئے اس ٹیسٹ کے دوران چیک ریپبلک کی سی زی ایٹ زیرو سکس، ترکیش ایم کئی رائفل اور سربین زستاوا اور چائنیز ایکے ایک سے دو راؤنڈ فائر کرنے کے بعد جام ہو گئیں جبکہ ریشین کلاشن کو ایکے وان زیرو تھری نے بغیر کسی ایشو کے پرفارمن کیا اس میں دوسرا میجر ٹیسٹ مڈ ایمرجن ٹیسٹ تھا اس ٹیسٹ کو مینلی پاکستان نیوی کے کمانڈوز نے پرفارمن کیا اور انہوں نے ٹائیڈل پلف مڈ میں گنز کو مکمل طور پر مڈ میں کور کر دیا جب کچھ دیر کے بعد گنز کو نکال کر ان کو ٹیسٹ سے گو تھرو کیا گیا تو اس میں بھی ایک مرتبہ پھر ایکے وان زیرو تھری نے بغیر کسی ایشو کے پرفارمن کیا جبکہ دیگر گنز دو سے تین راؤنڈ کے بعد جیم ہو گی جبکہ یو ایس ویپن کوئی ایک بھی راؤنڈ فائر نہ کر سکا تیسرے میجر ٹیسٹ میں ایکسٹریم کلائمیٹ ٹیسٹ تھا اس ایکسٹریم کلائمیٹ ٹیسٹ میں ساٹھ ڈگری سینٹی گریڈ پر بارہ گھنٹے کے لیے تمام ویپنز کو رکھا گیا اس کے بعد ان سے تین سو ساٹھ راؤنڈ فائر کیے جانے تھے جبکہ دوسرے سیناریو میں مائنس فورٹی ڈگری سینٹی گریڈ میں سا سو بیس راؤنڈ فائر کیے جانے تھے تاہم ان دونوں کنڈیشنز میں ایکے وان زیرو تھری نے بیسٹ پرفارمن کیا اور یہ سیم سیچویشن سینٹ ٹیسٹ کے اندر بھی رہی جہاں پر چھپن ڈگری سینٹی گریڈ میں دو فیٹ کی گیرائی میں ریت میں ایک گھنٹے کے لیے تمام ویپنز کو رکھا گیا اور اس کے بعد ان سے ٹیسٹ فائر کیے گئے اگر اوورال ان گیارہ ٹیسٹ کے ریزلٹ دیکھے جائیں تو اس میں سب سے بیسٹ بیلجیم کی ایف اینس کار نے کوالیفائی کیا تام ایکسپینسیب ہونے کی وجہ سے اس گن کو بعد میں سیلیکشن سے ایکسکلوڈ کر دیا گیا پاکستان آرن فورسز کی سپیشل ریکوائرمنٹس کو مدنظر رکھتے ہوئے کیونکہ یہاں پہ ہارڈ اینڈ کول دونوں ایکسٹریم ویڈر کنڈیشنز ہیں اس کے لحاظ سے ایکے وان زیرو تھری ویپن آف چوائس بننے میں کامیاب ہوا اور پاکستان نے فائنلی ایکے وان زیرو تھری کو سیلیکٹ کیا ہے یہ ڈیل جو کہ بنیادی طور پر 1.3 بلین یو ایس ڈالرز کی ڈیل ہے اس کے تحت پاکستان نے شروع میں لیمیٹڈ ویپنز متلقہ ملک سے خریدنے ہیں جبکہ باقی ویپنز لوکلی ٹرانسور اور ٹکنالوجی کے تحت پاکستان آرڈیننس فیکٹری میں بنائے جائیں گے اس سیلیکشن کے بعد پاکستان نے دوہزار سولہ میں ایک لاکھ چالیس ہزار ایکے وان زیرو تھری رائیفلز آرڈر کی ہیں جبکہ باقی ماندہ رائیفلز لوکلی پاکستان آرڈیننس فیکٹری میں بنائے جائیں گے اور ابتدائی اطلاعات کے مطابق ان کا نام پی کے ٹوینٹی ون رکھا گیا ہے جیسا کہ آپ ان تصاویر میں بھی دیکھ سکیں یاد رہے کہ یہ پی کے ٹوینٹی ون جو کہ ایکے وان زیرو تھری کا لائسنس ورجن ہے ٹائی فیفٹی سکس آسالٹ رائیفلز کو ریپلیس کریں گی جبکہ جی تھری کی ریپلیسمنٹ کے لیے پاکستان آرڈیننس فیکٹری کی لوکلی منیفیکچرڈ پی کے ایٹین گن کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے یاد رہے کہ پی کے ایٹین گن بھی جی تھری کے کیلیبر یعنی سیون پائنٹ سکس ٹو بائی ففٹی ون ایم ایم کی بولٹ استعمال کرے گی تاہم یہ گن گیس آپریٹڈ گن ہے جبکہ جی تھری ایک بلو بیک گن کے طور پر جانی جاتی ہے بلو بیک اور گیس آپریٹڈ گن کے حوالے سے یہ فوٹیجز آپ دیکھ سکتے ہیں بلو بیک گن میں فائر کرنے والے شخص کو دھچکہ ملتا ہے فائر کرنے کے بعد جیسا کہ آپ اس فوٹیج میں بھی دیکھ سکتے ہیں مہرین کے خیال سے پی کے ایٹین بنیادی طور پر جی تھری اور ای آر ٹین گن کا مکسچر معلوم ہوتی ہے پی کے ایٹین نے جی تھری گن کو ریپلیس کرنا ہے ان کی اگر سپیکس میں ڈیفرنس کی بات کی جائے پی کے ایٹین کا ریٹ آف فائر 5 to 600 راؤنس پر منٹ ہے جبکہ جی تھری بھی 5 to 600 راؤنس پر منٹ فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے مزل ویلوسٹی بھی دونوں گنز کی تقریباً سیم ہے پی کے ایٹین کی مزل ویلوسٹی 782 820 میٹرز پر سیکنڈ ہے جبکہ جی تھری کی 782 800 میٹر پر سیکنڈ پی کے ایٹین کی ایفیکٹیو رینج جی تھری سے زائد ہے جی تھری کی ایفیکٹیو رینج 400 میٹرز ہے جبکہ پی کے ایٹین کی ایفیکٹیو رینج 600 میٹرز بتائی جاتی ہے پی کے ایٹین ایک گیس آپریٹڈ گن ہے جبکہ جی تھری بلو بیک گن کے طور پر جانی جاتی ہے بلو بیک گنز میں فائر کرنے والے شخص کو شولڈر پر اچھا خاصا جھٹکا لگتا ہے جس کی وجہ سے ان گنز کی ایکو ریسی بھی دوسری گنز کے مقابلے میں کم ہوتی ہے ویٹ کی اگر ہم بات کریں تو پی کے ایٹین 3.8 کیجی کے ساتھ ایک لائٹر آپشن ہے کیونکہ جی تھری کا وزن 4.7 کیجی ہے یاد رہے کہ پی کے ایٹین کا فیڈ بھی 20 بلٹس کی میک پر مشتمل ہے جبکہ جی تھری بھی 20 بلٹس کی میک استعمال کرتی ہے جبکہ دونوں سیم کیلیبر یعنی 7.62x51mm استعمال کرتی ہیں اسی طرح ایک ایک ون زیرو تھری کی اگر سپیکس کی ہم بات کریں تو اس گن کا کنٹری آف ریجن رشیہ ہے پاکستان آڈیننس فیکٹریز میں ٹرانسفر اور ٹکنالوجی کے تحت لوکلی بلٹ کرے گا یہ گن جو کہ دوہزار ایک سے ان سرویس ہے 3.8 کیجی وزن کی حامل ہے جبکہ اس کی کارٹریٹ 7.62x39mm ہے اس گن کا ریٹ آف فائر 600 راؤنڈز پر منٹ ہے جبکہ مزل ویلوسٹی 715 میٹر پر سیکنڈ ہے اسی طرح اس گن کی افیکٹیو رین 500 میٹر ہے جبکہ اس کی سٹینڈرڈ میکزین 30 بلٹ پر مشتمل ہے دوسری اپ ڈیٹ آپ کو دیں گے پاکستان کی ڈیفینس ایکسپورٹ سے مطالق جینز ڈیفینس کے مطابق پاکستان کی لاسٹ یئر یعنی 2018 کی ڈیفینس ایکسپورٹ کا حجم 212 ملین یو ایس ڈالرز رہا ہے یاد رہے کہ اس 212 ملین یو ایس ڈالرز میں میجر شیئر پاکستان ایرون ارٹیکل کمپلیکس کا رہا جس نے 184.38 ملین یو ایس ڈالرز کی ایکسپورٹ کی جبکہ دوسرے نمبر پر پاکستان آرڈینس فیکٹریز 7.13 ملین یو ایس ڈالرز کے ساتھ اور لاسٹ میں تھرڈ نمبر پر ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا نے 1.29 ملین یو ایس ڈالرز کی دیفنس ایکسپورٹ کی ہم امید کرتے ہیں اس انفرمیشن سے آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنی اراہ سے ہمیں اگاہ کرتے رہیں